مدینہ چلیئے ایک گھر سے دھوان اٹھ رہا ہے وہ دھوان چولہ کے جلے کا رہی ہے وہ دھوان اس دروازے کے جلے کا ہے جہاں نبی کھڑے ہو جاتے تھے کون سا دروازہ ہے آیت اللہ فضل اللہ کو پانی مرسیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں آن سینئی کے مخزنِ اسرار بود کیسے زاوارِ آن درو دیوار بود جو سینہ اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا اسے دروازے اور دیوار کے درمیان مسل دیا حجر اکمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں اللہ کسی قمع میں نربع ہے سوائے قمعہ بیت میں امروں نے اعلانی والوں میں قرار دے جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر ساتھ دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے آمر کو زندہ کر رہے ہیں ایک مجلس میں امام باقر بیٹھے ہوئے تھے روتے رہے عزداروں کے ساتھ اور جیسے ہی مجلس ختم ہوئی مسلحہ بچھایا دورکت نماز پڑی ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ انہیں غم دنیا نہ دے عجیب دعا ہیں رونے والوں کے فضائل بہت ہیں لیکن جب آپ رو رہے ہو بہنیں بھی مجلس میں بچھی ہیں خواتین بھی ہیں جب آپ رو رہے ہو اور آپ رو رہے ہو اور جب بی بی کو یاد کر رہے ہو تو بس ایک احساس ضرور ہے کہ کہیں برابر سے جناب زہرہ کی آواز نہ آ رہے ہو کہیں قریب سے ہی جناب سکینہ کے رونے کی آواز نہ آ رہی بڑا دکھ پہنچا ہے بڑا دکھ پہنچا ہے امت نے بڑا دکھ پہنچا ہے کلمہ پڑھنے والوں نے بڑا دکھ پہنچا ہے اہلے بیت حضر داروں آیت اللہ فضل اللہ لکھتے ہیں کہ وہ جو دروازہ گرہ نمی بھی بھر اس میں لوہے کی کیل جس نے سیدہ کا پہلو توڑ ڈالا اور آواز یہی آتی رہی یافظہ تو خضینی ایفظہ میرا محسن شہد ہوگی عجر عقمال اللہ اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے جب گریہ بڑھتا ہے تو مجلس میں رحمتیں ورکتیں اور اہلِ بیت کی توجہ مڑ جاتی ہے سخت جملے ہیں مگر بغیر پڑھے نہیں پڑھنا وہ جو دروازہ بی بی پہ گرا ہے نا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا وہ دروازہ بی بی پہ گرا بی بی دروازے کے نیچے تھی پچاس لوگ دروازے پہ پیر رکھ کے گزرے ہیں مر جائیں اس جملے پر مقتل کے اس جملے پر عجر عقمال اللہ عجر عقمال اللہ اور جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گلے میں رسی ڈال کر لے گئے نا اللہ احبار اور سیدہ کو افاقہ ہوا تو پہلا سوال یہ نہیں کیا کہ میرا پہنو شگستہ ہے میرا محسن شہید ہے پہلا سوال یہ کیا بتا علی کہاں ہیں عجر عقمال اللہ بتا علی کہاں ہیں تو جناب فضا نے کہا کہ وہ علی کو لے جا رہے ہیں تو جب بی بی گھر سے باہر آئی ہیں سیدہ نے دیہوڑی سے باہر قدم رکھ کر لے جاتے ہوئے لوگوں کو آواز دی تھلو عقمال حسن عقمال حسن کو چھوڑو ایک دفعہ کہا نہیں سنا دوسری دفعہ عجر عقمال اللہ تھکے نہیں دوسری دفعہ کہا نہیں نہیں سنا تو سنے کہ کیا ہوا حضرت نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ میں بال پریشان کر رہے ہوں سلمان کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو فضا میں اٹھتے ہوئے دیکھا اور مسجد نبوی اتنی اچھی ہوئی تھی کہ گھوڑا گزر سکتا تھا گویا سیدہ کا ایک بال اگر آسوان دیکھ لے تو قیامت آ جائے سلام زینب کو بھی تو کیجئے جگہ جگہ چادر مانتی رہ گئی عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں میری بی بی نے جب دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہے مولا نے آواز دیکھر کہا فاطمہ سر سے ردہ نہ آتانا فاطمہ سر سے ردہ نہ آتانا میری بی بی بڑھی ہے اس جانب جہاں مولا گرے جا رہے تھے شیخ حباس لکھتے ہیں کہ مولا علی کے کمر میں بٹکا بندھا ہوا تھا میری بی بی زہرہ نے اس پٹکے میں اس کپڑے میں اس چادر میں اپنے ہاتھ سے گرفت لی سنیں گے جملہ کتنا سخت ہے بی 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 روک رہی ہیں دس لوگ کھیج رہے ہیں شیخ حباس لکھتے ہیں بی بی کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے ایک شخص نے میری بی بی پہ ہاتھ اٹھایا سیدہ کا ہاتھ چھٹا علی میں نے تمہیں اللہ کے ہوا لے کیا عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ حق ہے اسی طرح گریہ کرنے کا اس سے زیادہ حق ہے میری بی بی دربار میں گئی ہیں عجر اکمل اللہ میری بی بی دربار میں گئی ہیں کربلا میں امام حسین نے لاشے تو بہتر اٹھائیں مگر تین لاشوں پر حسین کا حال رہ رہے ہیں ایک لاشہ عباس علمدار کا لاشہ عجر اکمل اللہ اپنے بھائی کا لاشہ چھوڑ کر آ رہے ہیں مر مر کے لاشہ دیکھ رہے ہیں کیسے پہنچے تھے اکیلے حسین خیموں تک یہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا دوسرا لاشہ ہے علی اکبر لاشہ لاشہ تک پہنچنے میں کتنی دیر لگی نہیں معلوم ہے کیسے بیان کروں گا چھ مرتبہ گرے ہیں زمین پر اور آواز دیتے تھے علی مجھے آواز دو علی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو ایک مرتبہ قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے پہروں کے قریب ہوں حسین وہی بیٹھ گئے اپنے بچے کو گود میں لے لیا اور جب جناب علی اکبر کی شہادت ہو گئی تو لاشہ لے کر آئے ہیں مگر تین مرتبہ زمین پر لاشہ رکھا ہے اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں پھر ایک تیلے پہ کھڑے ہو کر آواز دی بنی حاشم کے بچوں آؤ بوڑے ہیں باب سے جوان کی میت نہیں ہوتا عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ سخت ہے نا یہ دوسرا لاشہ بھی ایک اور لاشہ کا حال بتاؤ اور پھر اندازہ کیجئے گا کہ مولا علی کا کیا حال تھا جب جناب زہرہ دربار میں گئی ہیں علی کہا تھے وہ کیا کیفیت تھی مولا علی کی تیسرا لاشہ جو امام حسین نے تربلا میں اٹھایا ہے جملہ رونے کے لیے جملہ رونے کے لیے لاشہ چھوٹا بہت تھا مدر حسین سے اٹھتا نہیں تھا کبھی آگے جاتے تھے انہا لاللہ کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن مقضائے ہی عجر اکمل اللہ اسی کیفیت میں آگے ہیں کبھی پیچھے آ رہا ہیں خیمے سے پردہ تھا میرے مولا نے اپنے بچے کے لاشے پہ آبا کا دامن ڈالا ہوا تھا اس لیے کہ گرمی شدید تھی خیمے کے در پہ جناب سکینہ کھڑی ہیں جب دیکھا کہ بھائی بابا کی گودی میں ہے اور بدن میں حرکت نہیں ہے تو شاید بی بی نے یہ لیا کہ بھائی سو گیا ہے تو وہیں سے آواز دیکھ کر کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں بابا میں بھی پیاسی ہوں مجھے بھی پانی پھلا لائیے امام نے کوئی جواب نہیں دیا تو جب سکینہ کی آواز خیمے میں گئی تو فارم خیمے کا پردہ تھا اب کیا دیکھا امام حسین نے اس بچے کی ماں کھڑی ہے مجلس میں چھوٹی ہٹی مجلس میں چھوٹی ہٹی بچے بھی ہیں نا ہوتے بھی آئی ہیں نا اس بچے کی ماں کھڑی ہے امام حسین کی طرف وہ قدم تیزی سے پڑھ رہے تھے اور حسین پیچھے ہٹتے وہ کہہ رہے تھے بتاؤ میں کون ہوں اللہ حضور حجیب سوال ہے رباب آگے بڑھ رہی ہے میری بی بی امام پیچھے ہٹ رہے رباب بتاؤ میں کون ہوں تو جناب رباب نے بڑھتے لکھا آپ میرے امام ہیں آپ میرے مولا ہیں آپ میرے والی ہیں جب امام نے یہ جملے سلی ابا کا دامن ہٹا دیا خون میں لطپت بچہ ماں نے دیکھا عجرکم اللہ عجرکم اللہ ہندوستان کی خطابت کا یہ کی رویش رہی ہے کہ مختصر مسائب پڑے جاتے ہیں لیکن مجھے چند جملے کہنے دیجئے کہ کیا حال تھا امام حسین کا علیہ السلام کے لاشے پر اس سے کچھ کم حال نہیں تھا مولا علی کا جب جناب زہرہ دربار میں گئی ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ میں نے پڑھا کتاب میں کہ بی بی جب دربار میں گئی ہے چادر سر پہ لی ہے اور بی بی نے اس دن اپنی چال اپنے بابا جیسی رکھی ہے کہ باز نے لکھائے کہ ایسے چل رہی تھی جیسے نبی چل رہے ہو اور جب بی بی دربار میں پہنچی ہے تو مولا علی کبھی دربازے پر ہوتے تھے کبھی گلی کے کونے پر ہوتے تھے کبھی اس گلی کے کونے پہ جاتے تھے کبھی اس گلی کے کونے پہ پھر دوڑ کے گھر کی طرف آ جاتے تھے اور سلمان کو رکھا ہوا تھا اپنے پاس سلمان کہتے ہیں مولا آپ دھر میں چلے جائیے فرمان کہ گئے مجھے نہیں مارا مالو میری زہرہ کا حال کیا ہے حضر رکھم اللہ بی بی فرماتی ہے جب میں دربار میں پہنچی ہوں فجلہ ست و انت مقتل کا جملہ سیدہ بیٹھ گئی اور روئی جب مولا نے پوچھا تھا فاطمہ تمہاں بیٹھ کے کیوں روئی تھی مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بیٹھ کر روئی ہو پھر خود بات تم نے دیا ہے سنیں گے کیا کہا بی بی نے فرمایا علی مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی مجھے اس بات کا دکھ رہا کوئی میرے لئے کھڑا نہیں ہوا عجر و کمالاللہ کوئی میرے لئے کھڑا نہیں ہوا میرے ایک ملنے والے میں مجھے کہا کہ ان کی زوجہ سے اختلاف شدید ہوا اختلاف اتنا بڑھا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک تماشا مار دیا تین دن بعد جب اپنی بی بی سے معافی مانگنے لگے مجھے معاف کر دو میں غصے میں تھا میں نے تمہیں مارا تو زوجہ اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے میں آئیں اپنے آپ پہ قابو نہ پائیں تو بس اتنا خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے رہا گئے گا جب آپ مجھے مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی وہ تین دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہیں اممہ آپ کو بابا نے مارا اممہ آپ کو بابا نے مارا حضرت آؤ امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے میرے مولا رو رہے ہیں آپ حضرت مولا امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے کسی نے پوچھا مولا جب یہ گلی آتی آپ رستہ بدل دیتے ہیں فرمان لگے چھوٹا تھا ماں کے ساتھ گزر رہا تھا ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ ہتھایا تھا جب گزرتا ہوں مجھے یاد آجاتا ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ بہت رو لی ہے آپ بڑا گریہ کر لیا مگر مسلسل سواب میں اضافہ ہو رہا ہے دو منزلیں اور لوں گا مجھے نہیں معلوم میری زندگی میں اس طرح سے کوئی سفر آئندہ لکھا ہے یا نہیں اگر تاخیر ہو گئی ہو تو معاف کر دیں گے بھی فرماتی ہیں بھی فرماتی ہیں کہ مجھے مجھے دربار میں جانا وہاں بے احترامی ہونا یہ سب ایک طرف لیکن ایک چیز کھائے جاتی ہے مجھے جھوٹ لائیا گیا اللہ اکبر سیدہ کے جملے مجھے جھوٹ لائیا گیا مجھے کہا گیا فاطمہ تم صحیح نہیں کہہ رہی عجرکم اللہ عجرکم اللہ کہا کوئی تحریر ہے کوئی ثبوت ہے بس مجلس اس روایت پر ختم کر دوں گا رو لیا کوئی ثبوت ہے تو جناب زہرہ نے اپنے بابا کی تحریر پیش کی نبی کی تحریر پیش کی تو ایک شخص نے بی بی سے وہ مانگنا چاہی بی بی نے نہیں دی تو سنیں گے کیا ہوا مجھ سے بیان نہیں ہوگا لیکن میں ایک استعار اتنا جملہ کہہ رہا ہوں جب بی بی سے تحریر مانگی جا رہی تھی اور بی بی نہیں دے رہے تھے تو ایک شخص نے اپنا ہاتھ فضاء میں بلند کیا اور سیدہ سے تحریر لے کر اسے چکڑے چکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا میری بی بی زمین سے اپنے بابا کی تحریر بیننے میں لگی رہی کتنی دیر میں بینہ ہوگا پاکستان میں خطیب تھے عبدالحسین چانڈیو صاحب وہ جب مسائب میں یہ پڑھتے تھے تو اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے چکڑے چکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے اور پھر ممبر سے مجلس پڑھتے ہوئی اترتے تھے اسے بینتے تھے پھر آکے بیٹھ جاتے تھے اور روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی تو سب روتے ہوئے کہتے تھے چند لمحے لگے تو کہتے تھے جو تم چند لمحے جنہیں کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی بال سفید ہو گئی تھی بابا یہ آپ کی امت نہیں کھاتی علاقہ passt اللہ علاقہ نتاللہ کسی اللہ مل tradition معا Yang علاقہ